البر فانڈیشن کے تحت جو کام انجام دیے جا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دعوتی مشن اور دعوتی کاز کو آگے بڑھانے میں بلکہ اس کو فروغ دینے میں جو کام اس فانڈیشن کے ذریعے کیا جا رہا ہے وہ بہت اہم ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ میں جماعتی سطح پر بالخصوص کہ ہم نے دعوتی مشن کو خطبوں تک کانفرنسوں تک اجلاسوں تک محصور کر لیا ہے ونہ دعوت کے وسائل اور اسباب اور دعوتی مشن کو آگے بڑھانے میں جو سب سے اہم کے دار ادا کرتے ہیں وہ ایک رفاہی کام بھی ہوتا ہے کہ آپ رفاہی کاموں کے ذریعے سے جو دعوت دے سکتے ہیں جو دعوت آپ پہنچا سکتے ہیں مدعین کے دلوں تک جو آپ پہنچا سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم جماعتی سطح پر ہم اس کے بہت زیادہ اس کے تعلق سے ہم پیچھے ہیں ابھی انہوں نے بتایا کہ ایڈوکیٹ کا ایک پینل ہمارے پاس ہے بہت سارے لوگوں کو ہم نے جیلوں سے چھوڑایا ہے یہ ایک بہتر کام جو البر فاؤنڈیشن کے دریعے سے کیا جا رہا ہے رفاہی کاموں کے دریعے سے دعوتی مشن کو جو آپ انجام دے سکتے ہیں یقین جانئے کہ وہ خطبوں سے کہیں زیادہ بڑھکے ہیں کیونکہ غیروں تک اگر آپ کو پہنچنا ہے تو یہ رفاہی کام آپ کو اخیار کرنے پڑیں گے اپنی دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے قابل ببارک بات البر فاؤنڈیشن والے اللہ تعالی ان کو مزید توفیق دے اور اس کا دائرہ وسیع کریں اللہ رب رضی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے دعوتی مشن کو صلفیت کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے آپ اپنی زکاة صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا qr code scan کے ذریعے یا پھر google pay کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں سپورٹ البر